بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین میرا پہلے دن سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام ایک ہیں ایک دوسرے کو بھائی اور بہن سمجھتے ہیں اور جب بھی کوئی اختلاف یا تنازعہ رہا ہے تو وہ صرف حکومتوں کی سطح پر رہا ہے بعض بے وقوف دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات جس طرح پاکستان اور ہندوستان کا معازنہ کرتے ہیں تو اسی طرح وہ پاکستان اور افغانستان کا معازنہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ دونوں سائیڈز کے اختلاف میں کوئی موافقت نہیں ہے آج کے جرگے میں ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کی نئی نسل وہ کیا سوچتی ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ اپنے افغان بہن بائیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں یہ جو تناؤ ہوتا ہے یہ جو حکومتوں کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہوتے ہیں کیا وہ افغان عوام کے اور افغان نوجوانوں کے اور وہ پاکستانی عوام اور بالخصوص پاکستانی نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں یا نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرحد کے دونوں جانب بسنے والے نوجوان وہ دونوں ممالک کے تعلقات کیسے چاہتے ہیں اور وہ اس ریجن کا کیا خواب دیکھتے ہیں آج کے جرگے میں ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ باورڈر کے دونوں طرف سے تعلیمی آفتہ نوجوان مرد اور خواتین تشریف رکھتی ہیں اس کے لئے ہم مشکور ہیں پیرو کے جنہوں نے دونوں ممالک کے ان نوجوانوں کو اکھٹھا کیا ان نوجوانوں میں سے کچھ میرے ساتھ سٹیج پر تشریف پرماں ہیں اس سائیڈ پر پاکستان اور اس سائیڈ پر افغانستان اور کچھ سامنے تشریف رکھتے ہیں آغاز کرنا چاہوں گا افغانستان کی سائیڈ سے جی ڈاکٹر صاحبہ اپنی حکومت سے کیا شکوا ہے اور پاکستان کی حکومت سے کیا شکوا ہے اگر افغانستان کے لوگوں کو دیکھا جائیں تو پاکستان میں ان لوگوں کے لئے صرف پاکستان میں اور وہاں پہ بھی دونوں جگہ پر مسئلے بہت ہیں پاکستان میں ریفیوجیز کا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کے ریفیوجیز کے جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے شاید ان کو نہیں مل رہے ہیں ٹھیک اگر ملک کے سطحہ پر دیکھا جائے جو افغانستان میں رہتے ہیں وہ لوگ تو ان کو بھی اچھی خاصی شکایت ہے وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ اس کے ذمہ دار شاید ہم ہمارے اپنے آپ سے زیادہ دوسرے لوگ ہیں تو یہی کچھ گلے ہیں اور پاکستان کے سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہی اسی طرح کے گلے ہو الزامات دونوں طرف لگ جاتے ہیں جب بھی کوئی چوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے چاہے اس طرف ہو یا چاہے اس طرف ہو اگر یہاں ہو جائے تو یہ لوگ ان لوگوں کو الزام دیتے ہیں اگر وہاں ہو جائے تو وہ لوگ ان لوگوں کو وجہ ہے الزامات دینے کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ساتھ بیٹا جائے اور ان ایشیوز کو ڈسکس کیا جائے اور پھر مل کے ان کا حل نکالا جائے تو اس سے دونوں اقوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نہ صرف ان دونوں قوموں کو بلکہ پوری دنیا کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اچھا پاکستان کی سائٹ سے جی صدام صاحب آپ بتائیے پاکستان کو یا آپ جیسے پاکستانی نوجوانوں کو افغانستان کی حکومت سے کیا شکوا ہے اور کیا افغان عوام سے بھی کوئی شکایت ہے آپ لوگوں کو ہمیں تو سب سے پہلے افغان گورنمنٹ جو ہے بہت پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ کرزائی نے خود جو افغان پریزیڈنٹ تھے اپنے دور میں پاکستان کے دورے کیے اس کے بعد اب یہ اشرف غانی کی گورنمنٹ آئی ہے اس نے بھی پاکستان کے دورے کرزائی صاحب اور اشرف غانی صاحب جی کرزائی صاحب اور اشرف غانی صاحب دونے نے پاکستان کے دورے کیے تو ایک پازیٹیو ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان میں ایک پازیٹیو آگے بڑھیں گے پازیٹیو اس کے طرف لیکن وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اس میں ایک تسلسل نہیں آئی جو دورے کر رہے تھے اور جو ہم اس کے ریزرنٹ کا سوچ رہے تھے وہ تسلسل ہمیں نہیں ملا دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو عوام ہیں میں خود یہ سوچتا ہوں کہ زیادہ تر وہ پاکستان کا دورہ بھی نہیں کیا پاکستان کو اندر سے دیکھا بھی نہیں ہے پاکستان کے جو ہماری بیلٹ ہے فاتحہ اور کے پی کے تو وہاں پہ ہم ابھی جو ہمارے سامنے بیٹے ہیں پہلے بھی ہمیں آئے ہیں ہمیں اس طرح نہیں لگا ہمیں کوئی پرائے سے مل رہے ہیں اپنے بہن بائیوں کی طرح لگتے ہیں تو مسکنسپشن بہت زیادہ ہے کچھ مسکنسپشن میڈیا کی وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے باہر ملک کی طرف سے بھی ہو جائے کئی اور سے بھی ہو جائے لیکن صرف ایک ذمہ دار پاکستان کو ٹھہہاتے ہیں یا مطلب پاکستان کی عوام کی طرف سے اس طرح کچھ غلط نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچتے پاکستان کے جو عوام ہیں تو حکومتوں کے سطح پر غلط پالیسی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے عوام کی طرف سے ہمیں بہن اور بائیچارے والی سوچیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ابھی دیکھیں سب بیٹے ہوئے ہیں کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوسرے سے مختلف لوگ ہیں وہی پیار محبت وہی ایک دوسری کے لئے عزت اور احترام جو کسی ایک ملک کے شہریوں کا ہو سکتا ہے لیکن افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے میڈیا میں کی جاتی ہے کیا شکایت ہے پاکستان سے صافی صاحب جو بربادی آگئی تھی افغانستان میں جو آئی ہے تو لوگوں کا پرسپشن یہی ہے کہ یہ بربادی جو آئی ہے یہ خود یعنی نیبرنگ کنٹریز کی وجہ ہے ان کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ہے ان کی جو سٹریٹیجیک ڈیپٹ کی پالیسیز تھی اس وقت کی تو اسی وجہ سے جہاد کے بعد جو سیول وار آیا تھا اور جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا بین نیبرنگ کنٹریز یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یا ورلڈ پاورز کی وجہ سے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی یہ بدقسمتی جو آفغانیوں پہ آئی ہے اس کو کسروار یہاں کی حکومت کو تہراتی ہے کبھی ہم نے آفغانیوں نے آفغانس نے پاکستان کی عوام سے کوئی گلہ نہیں رہا یہاں پہ جتنے بھی یعنی اس وقت فائف میلینز آفغان ریفوجیز یہاں پہ آباتے اور پچھلے تیس چالیس سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو کافی دوستان ماحول رہا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی آفغانی یا پاکستانی کی درمین کوئی تنازعہ ابر ہو یا کوئی اختلاف ہو تو یہاں پہ تاریخی لحاظ سے بھی اور ہم نے اس کو یعنی جو ہمارے ثقافتی لسانی تاریخی تعلقات رہے ہیں تو ان کو ہم نے پروف بھی کیا ہے کہ یہاں کے عوام ایک دوسرے کے بائی ہے کوئی گلہ شکونی ہے ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہم بائیچارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن ہمیں جو گلے ہیں وہ حکومتوں کی طرف سے ہیں اور ہمارے نجوانوں کا خیال بھی یہی ہے کہ حکومتوں کو مل کر پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف یہ حالات لے کے ان کو چلنا ہوگا it's the need of the time کوئی پاکستانی سائیڈ سے جواب دیتے ہیں بھئی کیوں کرتے ہیں ان کے ملک میں مداخلت میرا نام ساجد علی ہے میرا تعلق کو رمی جنسی سے ہے اگر یہ لوگ یہ سوچیں کہ نہیں ہم اپنی سٹیٹ کو اپنی عوام کو اپنی گرنمنٹ کو اس لیول تک مضبوط کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی مداخلت کر ہی نہ سکیں کیونکہ ان لوگ کا شکوہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان سے زیادہ تر شکوہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی مداخلت اس سے پہلے مطلب غرشیا وار میں بھی رہی ہے اور ابھی 911 کے بعد وار میں بھی رہی ہے چلو ہم مانتے ہیں ہر ایک کنٹری کے اپنی بانڈری کے اردگرد اپنی ہی کچھ پولیسیز ہوتی ہیں ہر ایک کنٹری کی اس ٹیم جب افغانستان پہ جب مسئلے آئے ریفیوجیز بنے تو پاکستان ہی سب سے پہلے ویلکم کیا افغانستان کے تھے تو اس ٹیم تو مطلب ہندوستان نے ان کو کوئی ویلکم نہیں کی ان لوگوں کو اگنور ہم نے کبھی بھی نہیں کیا ہے مسئلے ہوتے رہتے ہیں توڑے بہت وہ تو ایک روز دی بورڈر وہ چیزی تو چلتی رہتی ہیں لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ مطلب پھر بھی ہم یہ جتنی بھی سیچویشنز ہیں بائی چھارے میں بدل سکتے ہیں لیکن اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر یہ سیچویشن فاتہ میں سٹیبل رہ جائے اور فاتہ کو کسی نہ کسی صورت یہ ایف سی آر وغیرہ ختم کر کے وہاں علاقے کے لوگوں کو برابر کا وہ حقوق اگر دے دے تو یہ سب کچھ حل ہو سکتے ہیں افغانستان کی سائیڈ سے کوئی جواب دینا چاہے گا ہاں یعنی میں ذرا ان کے اس شکوے کو اور بھی سوال میں بدل دوں کہ دیکھیں جس طرح پاکستان میں ریفیوجیز کو ویلکم کیا گیا ایران میں ان کو کیمپوں تک محدود رکھا گیا ہندوستان نے ان کو کوئی پناہ نہیں دی کسی اور نے نہیں کیا مداخلت کی تھی سویت یونین نے اور خود کچھ افغانوں نے ریزسٹنس کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تو کہتے ہیں آج ہندوستان سے وہ شکوہ نہیں ایران سے وہ شکوہ نہیں روس سے وہ شکوہ نہیں لیکن سارا نزلہ پاکستان پہ جی میرا نام محمد وسیم ہے اور میں افغانستان کے کندوز پروینس سے تعلق رکھتا ہوں جب کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی کنفلیکٹ آتا ہے گورنمنٹس کے درمیان تو پاکستان اس کا سارا اثر انداز جو ہے نا ریفوجیز کو کرتا ہے مثلا جب بھی کبھی کوئی نخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے نا تو پاکستان بلیم کرتے وہ افغان ریفوجیز کو جا یہاں پر رہ رہے ہیں تو ان کو آرسٹ کر لیتے ہیں غریب غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو آرسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ شکوہ آتا ہے اور دوسرا جو رشیہ کا تعلق ہے تو ان میں یہ کہا گیا کہ پہلے رشیہ کے ساتھ مثلا ان کو بگا دیا ہمارے ساتھ افغانستان نے ہمارے ساتھ ہلپ کر کے اس کو بگا دیا پھر اسی حالت میں طالبان کا حکومت قائم ہوا پھر طالبان کے حکومت میں بھی پاکستان کا کافی انٹرفیرنس رہا لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کو اڑے دیا ہے پھر اس نے افغانستان پر آٹے کیا بلکل سچوہ ہم یہ مطلب سے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان ہمارے لئے اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے تو اس یہ کنفلیکٹس میں بہت سارے چیز سوال وغیرہ آتے ہیں تینکیس سو مچ پاکستانی سائٹ سے کوئی جواب دینا چاہے گا جی میرا نام شوکت جیز ہے بیسکلی کورمزن سے میرا تعلق ہے اور فارٹر سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کا صدر سر اگر اصل بات میں آ جائیں یہاں پہ افغانستان اور قبائلی سٹوڈنٹس یعنی نوجوان بیٹے سر ہمارا اور افغانستان کا جو مسئلہ وہ ایک ہے اگر سوچا جائیں قبائل لاکھوں میں ہم کو افغانستان کی طرح وہ سلوک ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ قانون رکھا ہوا ہے پاکستان کے جو قانون سے وہ ایک الگ ہے قبائلی علاقوں کو پاکستانی یعنی پاکستانی قبائلی عوام کو پاکستانی حقوق دیے جائے جو دوسرے شہروں کو دیے گئے ہیں پنجاب اور کے پی کے کے سندھ کے بچوں کو جو وہ حقوق دیے ہیں اگر یہ فارٹر کے عوام کو دیے گئے تو افغانستان میں بھی امن آئے گا اور پاکستان میں بھی امن آئے گا ہمارے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارے بعض پاکستانی ریڈر کہتے ہیں کہ یہ قبائل کو ضم نہیں کرنا چاہیے ان کی اپنی روایات ہیں الگ شناخت ہیں قائدیعظم کے دور سے معاہدے ہیں اور کہتے ہیں قبائلی عوام سے پوچھا جائے کوئی کہتا ہے ریفرینڈم کرایا جائے تو کیا قبائلی یوت یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیپی کے ساتھ ضم ہو جائے سر بلکل ہم چاہتے ہیں ہم چیخ رہے ہیں ہم پکار رہے ہیں ہمارے کوئی سن نہیں رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ فارٹا کو کیپی میں ضم کیا جائے جو لوگ جو لیڈر وہ چیخ رہے کہ یہ قائدیعظم کا وہ ہے سر وہ جاہل ہے کیونکہ ان کو پاکستان کی کونسٹیوشن کا پتہ نہیں ہے ان کو پاکستان کی سپیلنگ کا پتہ نہیں ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوئے کبھی ایک ملک کو اپنے ساتھ بٹا ہے ان سے پوچھے نا کہ یہ کون ہے یعنی پاکستان ہم پاکستان میں رہے یا آپ غانستان میں رہے یا فارٹا سے تعلق رکھنے والے جو یوں تھے وہ ہاتھ اٹھائیں یہاں پہ اچھا آپ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اگری نہیں کر رہا ہوں تو ایک بندہ جو اگری نہیں کر رہا آپ درہا ان کو دے دے آپ کیوں اگری نہیں کر رہے اور آپ کیا چاہتے ہیں میرا نام فواد داوڑے میں شماری وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں سر میں اس بات سے میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ بغیر شرط کے بات زم کرتا ہے خیبر پشتن خواہ میں اس ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے عوام کو حقوق دیے جائے اس کو گر دیے جائے وہ کیمپ میں پڑے ہیں اور آپ اس کے اسلام آباد سے فیصلے کرتے ہیں اس پر وہ ٹپکاتے ہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے سر اس میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہے جس کو قبیل علاقے کی رواج کا پتہ ہو وہاں گیا ہو وہاں لوگوں کے ساتھ اس کی ملنا بیٹنا ہو جھرگے ہوئے ہو وہ یہ نہیں جانتے تو یہ اسلام آباد سے جو ہم پر وہ لگائے جاتے ہم یہ نہیں ایک سیپٹ کرتے نہیں وہ تو ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یہ اپریشن ہو یہ یہ ہو یہ وہ ہو اس میں کیا کسی قبائلی سے پوچھا گیا ہے وہ فیصلے بھی تو اسلام آباد سے ہو رہے ہیں سر بالکل اسلام آباد سے ہو رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے قبائلوں کا کہ ہم کہاں جائے زم ہو جائے خود صبح بنائے یا کونسل بنایا جائے سیلیکٹڈ کونسل جو مردہ اور عورت کا وہ اس میں اوٹھو تو سر جی اس سے پوچھا جائے قبائلوں سے لیکن تب پوچھا جائے جب وہ کیمپو سے نکلے اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے حجرے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جرگے کریں اپنے مسجد آباد کریں ملاکن ایجنسی جو تھا وہ خیبر پختونقواہ کا حصہ تھا وہاں پہ بھی یہ اپریشن ہوا لیکن اس کے لئے میڈیا میں آواز اٹھایا جاتا رہا پارلیمنٹ پہ آواز اٹھایا جاتا رہا تو وہ لوگ تین مہینوں میں واپس چلے گئے اور چونکہ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور باجوڑا اور محمد کی یہ حیثیت نہیں ہے صوبے کا حصہ نہ اس کے لئے اسمبلی میں بات کی جا سکتے ہیں نہ میڈیا میں تو چس سات سال ہو گئے اور وہ در بدر ہے سر میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں ریفارم ہونی چاہیے ریفارم سے ہم انکار نہیں کرتے سر لیکن یہ ایسی غیر مشروط کہ بس زم ہو جائے نہیں ایسی ریفارم بالکل ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ایسی ریفارم چاہیے جس میں قبائلی عوام بیٹے ہو قبائلی عوام قرائے ہو اور قبائلی یوت اس میں بیٹا ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ ہم کیا چاہتے ہیں نہیں آپ لوگ بیٹے ہیں نا آپ کی اکثریت کیا چاہتی ہے ہاتھ اٹھائیں زم زم کرنا چاہیے ناظرین پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کا یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک وقت میں کے بعد ایک بار پھر خوش آمد دید آپ کو جرگے میں افغانی سائٹ سے آپ لوگ کوئی مجھے یہ تجویز دے دے سرجیشن آپ دے دے کہ یہ جو شکوے شکایات ہے یہ جو گلے ہے مستقبل کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ افغان بہن بائی پاکستان سے خوش رہیں یوٹھ اور ڈا بیلڈر فیوچر بیلڈر آف کنسید کنٹری سو ہمیں گورنمنٹ کے طرف سے ہمارا اور پاکستان بوچ بارڈر میں ہمیں سپورٹ ملیں ہمیں یوٹھ کنسے پولیش یوٹھ کچھ بھی کر سکتی ہے اگر ان کو خطور سپورٹ ملیں اور کانفرانسز سیمینار ہو جائیں اس طرح ہم آگے جا کے اپنا جو مخالفات جو ہے بارڈر میں ہم آئی تینک انشاءاللہ یوٹھ کر سکتے ہیں اس میں خود افغان لیڈرز کا حصہ کتنا ہے پاکستان کا کتنا ہے امریکہ کا کتنا ہے باقی پورسیوم کا کتنا ہے افغانستان کے اپنے لیڈر بھی کچھ غلطی کر رہے ہیں یا کہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ میں فیزکس کی سٹوڈنٹ ہوں تو میں اپنا یہ ایجزیم پہ لے دوں گی اگر گھر میں آپ کے بجلی کا سسٹم خراب ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ خود انجینئر ہو تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پوراں جا کے باہر باہر باگے اور کسی اور کو بلائے پہلے آپ اس میں خود اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس کو ٹیک کر سکیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں ہے اگر آپ کو مطلب اگر آپ پہ بجلی بند کی جائے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ گھر کی طرف سے وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے پہلے آپ کو باہر جا کے وہ چیز صحیح کرنی ہوگی ٹھیک تو افغانستان کا بھی سیمیلر لی یہی حال ہے ہے ہمارے اپنے بھی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے ان کے بھی اپنے جو لاز ہے وہ شاید اتنے سٹرانگ نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ ریسورسز نہیں ہے یا پھر غیر مداخل جو ممالک کے مداخلات پاکستانی کہتے ہیں کہ پہلے بجلی بند کر دی سویت یونین نے پھر بند کر دی القاعدہ یا اسامہ بن لادن نے پھر امریکہ نے اور پھر شاید پاکستان کی باری آتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ بجلی بند کرنے کا ذمہ دار صرف پاکستان ہے یا وہ باقی قوتیں بھی پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ایسے ہے جیسے سات والا گھر سات والے گھر سے ہمیں بجلی مل سکتی تھی نا لیکن اس نے بھی نہیں دی ہمیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے اگر میرے گھر میں بجلی نہیں ہوگی تو میں تیسرے گھر میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتی کمپلین نہیں کر سکتی کہ بھئی آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں سب سے پہلے میں ہیلپ مانگوں گی اپنے سات والے گھر سے لیکن سویت یونین بھی سات والا گھر تھا جی بلکہ آپ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک مذہب ایک قوم ایک پشتون کے لحاظ سے شاید یہ ہمارے ساتھ اور ایک کلچر کے لحاظ سے یہ ہمارے دونوں کے درمیان دونوں قوموں کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان شاید اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا لیکن یہ لوگ جو پاکستان سے گلہ کر رہے ہیں یہ ایک پاڈوسی ہونے کے ناتے گلہ کر رہے ہیں جس طرح پاٹان ہوتے ہیں وہ پانجاب سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ پانجاب کے پاس تھوڑے اختیارات ہیں یہ لوگ اگر ہم سے گلہ کر رہے ہیں اس بنا پر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑے اختیارات ہیں ہمارے پاس تھوڑے اختیارات ہیں ہمارے تھوڑے فیسیلیٹی ہیں تھوڑے ڈیویلیپ ہیں ان لوگوں سے تو ان لوگ ایڈوکیٹ اس طرح نہیں کیا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جاتی ہیں تو میں ان کا سب سے زیادہ بڑا جو گناہگار سمجھتا ہوں وہ ان کی لیڈرز ہوتے ہیں یا پاکستان کی لیڈرز ہوتے ہیں جب گھر کا بڑا کچھ بولتا ہے تو ان کے چھوٹے انہی دیکھتے کہ یہ سج بول رہے ہیں یا جور بول رہے ہیں تو ان کی پیروی کر لیتے ہیں تو ان اس طرح جب وہاں پر دماغہ ہوتے ہیں تو ان کا اشرافغانی صاحب ہو گیا یا حمد کرزیر صاحب ہو گیا وہ داری پاکستان پر الزام لگاتے ہیں شاید پاکستانی کیا ہو شاید پاکستانی نہیں کیا لیکن یہ داری اب ثبوت نہیں ہے یہ داری پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں تو اس طرح جو عوام ہیں تو وہ داری پاکستان کو مورالزم تہہراتی ہیں کہ پاکستانی دماغہ کیا ہے اس طرح اگر آمین بابی سکول کا واقعہ آپ دیکھیں آپ داری کہتے ہیں کہ افغانستانی کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سیکرڈ ہیں تو سیکرڈ کو سیکرڈ ہی رہنا دیا جائیں اگر ہم میڈیا پہ اس طرح بینہ دیتے ہیں تیسے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے صرف نفرتیں ہوتی ہیں ڈاک صاحب سویت یونین کو بھی کچھ افغانوں نے دعوت دی یہاں پہ گلودین اکمتیار صاحب براندین ربانی صاحب احمد شاہ مسعود صاحب آئے اور پاکستان سے مضائمت کی درخواست کی کہ ہمیں سپورٹ کرے اگر اسامہ بن لادن ادھر تھے افغان ملہ داد اللہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ان کو پناہ دی تھی پھر جو افغانستان میں اگر امریکہ آیا اور جو حکومت بنی تو بون کانفرنس میں افغانوں ہی کے دڑے بیٹے ہوئے تھے تو کہتا ہے کہ بھائی بجلی بن کرنے کے لیے تو اندر سے بھی درخواست کی جاتی ہے تو سارا بجلی بن کرنے کا الزام پاکستان پر کیوں میرے خیال میں افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور ریالیٹی کو اگر دیکھا جائے گناہ یا قصور جو تھا یا حالات جو بگڑ گئے وہ افغان پولیٹیشنز کی وجہ سے تھے لیکن بعد میں اپرچنیٹی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے جو کہ یو ایس ایس آر کی خلاف تھے اور ساتھی پاکستان نے یہ موقع حادث جانے نہیں دیا اور افغانستان میں انٹرفیرنس شروع کر دی پھر افغانستان کے عوام یعنی جو افغان ہے وہ انہوں نے ہمیشہ ایمپریرز کے خلاف فورنر انویڈرز کے خلاف ہمیشہ سے لڑا ہے خود ہی لڑا ہے ان میں یہ قوت موجود تھی کہ اپنے مسائل خود حل کر سکے پھر اگر ہمسائے ممالک سے انہوں نے کوئی مدد مانگی ہے تو وہ خیر سگالی کے لیے مانگی ہے انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ یعنی پاکستان نے جس طرح مدد چاہیے تھی اس طرح نہیں کی حالات کو دوسری طرف لے گئے حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے اس سے حالات بگڑ گئے اسامہ افغانست کبھی ایکسٹریمیسٹ نہیں تھے ہماری تاریخ کو اگر دیکھ جائے yes we are freedom fighters but we have never taken any help from the foreigners اور ہم نے تمام جنگ جو ہے وہ خود ہی لڑی ہے انگریزوں سے لڑی ہے ریشنز کے خلاف لڑی ہے سکندریازم سے لڑی ہے خود ہی افغانوں نے لڑی ہے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی مدد مانگی ہے تو یہاں پہ خود یہاں کے عوام جو ہے وہ تاریخی ثقافتی لحاظ سے نہیں تو یہ تو ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں اب تو کہہ رہے وہ خود نہیں لڑ رہے پاکستان کی مدد سے لڑ رہے بلکل یہ بات تو اب ہم تو یہی پندرہ سال سے چیز رہے کہ طالبان سار سپورٹڈ بائی نوٹ جس پاکستان بیٹ ایون ایران نہیں تو یہ آپ کے اس دعوے کی نفی نہیں ہے کہ افغان کبھی باہر کی مدد سے نہیں لڑتا نہیں لڑتا تو لیکن یہاں پہ جو مدد آئی ہے وہ خود ہی عوام نے خود جاکی کی ہے ان کی ایک مذہبی اور قومی ذمہ داری تھی انگریز کے خلاف لڑے ریشیا کی مدد سے وزیر بھی لڑے سویٹ ایون کے خلاف لڑے امریکہ کی مدد سے اور اب بقول آپ کے اگر اپنی حکومت یا امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تو یہ تو اس دعوے کی نفی ہے کہ افغان کبھی بیرونی مدد سے دی گوست وارس میں لکھا ہے کہ افغان جب سی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان مجاہدینی یا ریزیسٹن فورس کی مدد کریں گے تو انہوں نے ایک جو امریکن ایمبیسیڈر تھا پاکستان میں اس وقت تو اس نے کہا تھا کہ ایس افغانستان will win this war against the Russians but it will even with stones even with sticks but it will take decades افغانستان کی سائیڈ سے مجھے کوئی بتائیں کہ آپ پاکستانی حکومت کو کیا سجسٹ کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو کیا سجسٹ کرتے ہیں اور جو مجریز ہیں اس کے لئے اپنی حکومت کو کتنا بلین کرتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو اور پاکستان کو کتنا بلین کرتے ہیں میرا نام عبدالحادی ہے اور میرا تعلق افغانستان سے چھنگیزی صاحب کو میں مطلب انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں پیس کے حوالے سے نہیں ہے وہ مصبت رول سامنے نہیں آ رہا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ پریزیڈنٹ اشرف غانی صاحب نے جو ہی الیکشن جیتا تو اس نے تین دورے امرجنسی میں پاکستان کے تین دورے کیے مگر ان کو کوئی مصبت جواب نہیں ملا پاکستان کی طرف سے اس لئے ان کو انڈیا کا سپورٹ حاصل کرنے میں مطلب انہوں نے اس کو پریفر کیا کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے اور ہم لوگ جو پاکستان کو پاکستان کے عوام لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطلب ہماری انڈیا کے ساتھ دوستی میں سے مطلب پریشانی ہو رہی ہے یا شکوا ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پاکستان کے جو تاجر برادری ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک ہمارے ملک چونکہ نیچرل سورسز سے بڑا پڑا ہوا ہے وہاں پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا نیچرل سورسز میں تو انویسٹمنٹ وہاں پہ آ کر انویسٹمنٹ کرے جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں مطلب جو سنٹرل سٹیز ہیں ان میں یونیورسٹیز بنائیں وہاں پر ایڈوکیشنل انسٹیٹیورز کا خیام مطلب کریں یہاں کا انویسٹر تو یا تاجر تو ڈھرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ادھر انڈیا کا بہت بڑا سروسوخ ہے ادھر پاکستان سے نفرت کی جاتی ہے ادھر پاکستان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں تو اگر وہ آئیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا نہیں اصل میں میں نے کہا نا کہ مطلب یوت ہم کر رہے ہیں تو جب اسی طرح کہ یوت ایونٹس ہوں گے کابل میں اسلامباد میں پشاور میں فاتح میں قندہار میں یا جلاباد میں اس طرح کی ایونٹس ہوں گے تو ایک آمد رفت کا سلسلہ جاری رہے گا اس سے جو میں نے میڈیا کا سپورٹ مانگا اسی لئے میں نے مانگا کہ میڈیا ہی ایک پوزیٹیو رول آدھا کر سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بنانے میں تو جب میڈیا اور یوت اکٹے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ میرا نام سبا افرائسیا بھی ہے میں افغانستان سے تعلق رکھتی ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو میڈیا دکھا رہی ہے کہ افغانستان کی لوگ پاکستان کو بلیم کرتی ہے ایکچلی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں اگر آپ افغانستان کے اندر جائے تو وہاں پہ عوام کی نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بھی افغانستان میں پرابلمز جا رہے ہیں ایشوز جا رہے ہیں وہ سب پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں افغانستان کی گورنمنٹ جاتی ہے کہ یہ سب پرابلمز کہاں سے آ رہے ہیں عوام چاہتی ہے کہ کہاں سے یہ ایشوز آ رہے ہیں سو جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں جو میڈیا نفرت پہ لارہی ہے یا افغانستان کی گورنمنٹ کی آپ کا افغانستان کی کس علاقے سے تعلق ہے پنشیر پنشیر سے تعلق ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ کوئی پرابلم نہیں آپ پاکستانیوں کو ویلکم کریں گے میں پاکستانیوں کو ویلکم کیوں نہیں کروں گی پاکستانی ذراہین کے لئے تو سب ایک کلیف کر لیں پاکستانی کو ہم کیوں ویلکم نہیں کریں گے اوویسلی ہم ویلکم کریں گے پاکستانی بہت زیادہ وہاں پہ افغانستان میرے وہاں پہ جب اگر آپ ترخم کی بورڈر کرس کریں تو وہاں پہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اب ہم نے شراختی کار دکھائے اپنی پاسپورٹ دکھائے ویسے بہت زیادہ پاکستانی وہاں پہ جاتے اپنے کاروبار کرتے واپس آتے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹینک سو کہ وہاں پہ ہماری لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوگا جو میڈیا آپ کو دکھا رہی ہے پلیس اس پر بلیو نہ کریں میں نے چند مہینے پہلے آپ کے پنشیر میں کی مقامی ہوتی ہے اور جو محبت دینے والے لوگ ہیں پنشیر کے تو میں پاکستانی ہوں یہ سن لے یہ احمد شاہ مسعود یہ مارشل فہیم یہ عمراللہ صالح اور یہ عبداللہ عبداللہ کے علاقے پنشیر کی ایک بچی آپ لوگوں کو دعوت دے رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہاں آپ کو محبت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی اور احترام بھی ملے گا بہت خوب جی وہ دوسری کو آہ تینکیو می نیمی اس اسمہ حلیمی اور میں مائیدان وردک آہم یہ سر نے سوال کیا کہ آہ آفغانستان پاکستانی لوگوں کو ویلکم کریں گے آفغانستان میں تو میرا جواب یہ ہے جب وزیرستان میں آپریشن ہوئی تھی اور بہت ساہے لوگ پشاور میں ان لوگوں کیلی جگہ نہیں تھی لوگ پارکوں میں رہ رہتے اور زیادہ دوسری جگہ پہ رہ رہتے تو آفغانستان میں ان لوگوں کو نگرہار میں ویلکم کیا اور جلال آباد میں لوگ رہ رہے تو یہی پاکستان کی لوگ تھے وزیرستان کی لوگ تھے جو آفغانستان میں جا کے وہاں پہ لوگوں نے ان لوگوں کو ویلکم کر دیا تینکیو جے ان کو دے دیں میرے نام حفظہ ہے اور میں بھی میدان وردک افغانستان سی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتے ہوں زیادہ ہماری جو پاکستانی بھائیوں کا یہ زیادہ گلہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کی بادہ تھی تو وہ کہتے ہیں کیوں افغانستان انڈیا کو سپورٹ کرتی یا کیوں وہ ہمیشہ انڈیا 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 بولتی تو بات یہ ہے تو انڈیا تو افغانستان میں تو فورٹی یر سے وہ آر تھا اور وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں ایکانومک جو کنڈیشن ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے اگر ہم ایک ایگزامپل دیں کہ پاکستان اگر ہمارا دشمن چائنہ ہو اور ہم پاکستان سے یہ بولے کہ آپ چائنہ کے ساتھ اچھی تعلقات نہ رکھیں کیا پاکستان ہماری بات مانی گی اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کو اس سے زیادہ تر نفع اور فائدہ مل رہا ہے کیا پاکستان ہی بھائی ہماری بات مانیں گی چائنہ کی ساتھ سارے نہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ چین یا کوئی دوسرا ملک یہاں بیٹھ کے افغانستان کے خلاف کارروائی کرے گا جس طرح وہ انڈیا کے اب تو وزیراعظم بھی مانتے ہیں ان کے عجید دول بھی مانتے ہیں ان کے باقی لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کریں گے بلوٹ سپریٹس کو بھی سپورٹ کریں گے اور پاکستان کو یہ گلہ ہے کہ انڈیا ادھر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ آرمی پبلک سکور میں جس طرح بچوں کو شہید کیا گیا تو پھر تو آپ لوگوں کا گلہ بجا ہوگا نا ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کے اس جرگے کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان اور افغانستان کا مستقبل یعنی دونوں ممالک کے نوجوان اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے جی پاکستان کی سائیڈ سے اشتیاہ خسین میرا نام ہے پارا جنار سے میرا تعلق ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں اچھا رہنا ہوگا یا برا رہنا ہوگا ہم ہمسائے ہیں ہمیشہ کیلئے رہنا ہوگا اگر ہم ہر وقت لڑائی کریں گے جگڑے کریں گے ایک دوسری کھیلا باتیں کریں گے تو کبھی نہیں اور دوسری بات ہے کہ ایزا مسلم ممالک اگر یہ لوگ پاکستان سے اچھی ریلیشن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم انڈیا سے بھی نہ رکھیں کیونکہ تو وہ ڈیلی بیسز بھی پاکستان پہ حملے کرواتے ہیں اور نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ چین سے تعلق رکھے یا نہ رکھے آپ امریکہ سے رکھے یا نہ رکھے مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے سالوں میں کانفلیکٹ میں رہیں لیکن پاکستان چین کا بھی دوست رہا اور امریکہ کا بھی سٹریٹیجک پارٹنر رہا تو افغان ہی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ ڈکٹیٹ کرنے والے کہ اس سے تعلق رکھے یا نہیں رکھے جس طرح میں پاکستان سے نہیں کہہ سکتا تو پاکستان مجھے یہ کیوں کہے کہ انڈیا سے رکھے یا نہ رکھے لیکن اس بات کیلئے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں کہ بے شک یہ رکھ لے لیکن اپنی سرزمین پاکستان کے حلاب کبھی استعمال نہ ہونے دے کیونکہ یہ جب علاج کیلئے آتے ہیں دوسری چیزوں کیلئے آتے ہیں آپ دیکھیں مزار شریف میں کوئی ان کا ایک بیمار پڑ جاتا ہے وہ پشاور لے کے آتا ہے وہ دروستی ایشیا کے ممالک ان کو ویزا نہیں دیتے اور یہ لوگ آسانی سے پشاور آ جاتے ہیں پھر جاتی بھی ہے نا اور دوسری طرف جب ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ پاکستان کی برائی بھی کرتے ہیں ان کی حکومت ان کو دوبارہ دے دے سر انہوں نے بات کی کہ افغانستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے علاج کرتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی ٹکٹ افغانوں کے لئے کتنی ہے سیکس آوزن کابل سے ڈیلی جا کے آپ کو سیکس آوزن پیمنٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ جاکو آپ کو بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کہے کہ ہم لوگ انڈیا پہ جاتے ہیں ہمارے وہاں پہ علاج ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی ایشو سم فیس نہیں کرتے بات یہ نہیں ہے کہ ہم وہ یہاں پہ علاج کر دیا پاکستانی وہاں پہ جاتے بات یہ ہے کہ کب تک اس طرح یہ میڈیا کو ہم آگے لے جائے جس طرح میڈیا ہمارے اندر کی اوپر نفرت پہ لارہے ہیں کب تک ہم اس کو اس طرح یوٹ بھی اپنی دماغ میں یہ رکھے گی ٹھیک آپ بات مکمل کریں وہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں سر پھر سے وہی بات ہوئی جس طرح سے اشتیاق سر نے کہا کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور پیشنس آتے ہیں اور پتہ نہیں بام بلاس آپ نے کسی بھی پیشنس کو دیکھا ہے کہ وہ بام بلاس کے لئے پاکستان آیا ہو وہ تو آر ایم آئے اور نورد ویس کی فیس بر دیتے ہیں اور وہی پہ اپنی ٹریٹمنٹ کر کے چاہر جاتے ہیں وہ الگ سی بات ہے جو کچھ الگل آ جاتے اور خود پولیس پاکستان پولیس کو دس آزار روپے دے کر الگل پاکستان میں داخل ہو جاتے اور پھر یہ کام کر دیتے ہیں یہ الگ سی بات ہے لیکن یہ ابھی کوئی پیشنس نہیں آیا ہے آجا ادھر مائک دے میرا نام بھومہ خان محسود ہے اور میں ساوت ویسستان ایجنسی سے تعلق رکھتی ہوں میرا ان کو جواب ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا کی ٹکٹ چھ ہزار ہے ان سے یہی کہنا ہے کہ انڈیا کی ٹکٹ جو ہے وہ چھ ہزار ہے اور یہ آسانی سے انڈیا جا سکتے ہیں میں انہیں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا تو ہمارا دشمن ہے پاکستان کا تو وہ دشمن ہے وہ تو آپ کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گھوش کے ناکھن لیں آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو انڈیا تو آپ کو انڈیریکلی ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں اس کو آپ ایسا وہ نہ لے کے وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی بور رکھ رہے ہیں وہ تو اپنی اس کی فوائد کے لیے جو ہے نا آپ کو چھ ہزار پر ٹکٹ دے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہے ہیں